نوازکار دوستو آپ کا سنجب ٹریلنگ بلوک میں سواگت ہے دوستو آپ کے لئے اس ٹیم بہت بڑی خوسکبری کی بات جو لوگ ہر سال امنت یاترہ کرتے ہیں ان کے لئے اس ٹیم بہت بڑی خوسکبری کی بات ہے دوستو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امنت یاترہ بہت زیادہ کٹھینی یاترہ دوستو بہت سے لوگ اپنے پورے جیون بھر میں ایک بار کرتے ہیں دوستو کیونکہ یہ بہت زیادہ کٹھین یاترہ ہے ہاں کہ ایسے ایسے راستے ہیں دوستو جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیں گی اور خسکبری کیا بات ہے دوستو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 کلومیٹر اور 12 کلومیٹر سے زیادہ ہے ٹریک یہ ہے جو بالٹال کا روٹ ہے دوستو بہت سے لوگ اس ٹریک پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیوں پریشان ہو جاتے ہیں دوستو ایک تو یہ 12-13 کلومیٹر کا روٹ ہے دوستو کیونکہ اس سے ہی سب سے چھوٹا روٹ یہ بارے تیرے کلومیٹر کا یہ چھوٹا راستہ ہے پتھر والا راستہ دوستو جب یاتری جاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور دوسری بات اگر باریس پر جاتی ہے یا پھر کچھ جیسے پچھلے بار بادل پھٹے تھے جو ابھی امانات یاترہ ہماری بند ہوئی ہے اس میں ہمارے بادل پھٹ گئے تھے جس سے یاتریوں کی موت ہو گئے تھی جس کی بجے سے جو ہاں ایمبولینس ہیں جو آپ کی میڈیکل کٹ ہیں جو بھی آپ کی ڈاکٹر ہیں ہاں انہیں پہنچنے بہت زیادہ ٹیم بیکار ہو جاتا ہے اور جب تک یاتری کی موت ہو جاتی ہے دوستو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب سرکان نے فیصلہ لیا ہے کہ اب جو بارہ تیرے کلومیٹر کا جو روٹ ہے بالٹال والا اب اس پر سڑک بنائے جاری ہے اس پر لگاتار بہت تیجی سے کام چل رہا ہے کیونکہ ماننا یہ ہے کہ اگلی سال جب منت یاترہ سٹارٹ ہوگی وہ لوگ بالٹال سے یاترہ کرتے ہیں جو جن پر چلنا فننا بہت مشکل ہوتا ہے جن کے پاس بلکل ٹیم نہیں ہے کہ اپنے جلدے سے جلدی یاترہ ختم کرنا چاہتے ہیں اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں اب بھی وہ آرام سے صبح کو جاتے ہیں سام کو آرام سے لوٹ کر آ جاتے ہیں لیکن اگر بائچنج بارش پر جائے یا بادل پھر جائے پہاڑ گر جائے تو وہ ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتے ہیں اس لیے سرکان نے نرنے لیا ہے سڑک بننے والی ہے آپ کو جو ہاں گرد جو ٹری ہوئے ہیں وہ آپ کو جو ٹری بینٹری والی گاڑی ہیں وہ آپ کو ہاں تک لے جائیں گے اور وہ لگاتا چلیں گے دوستو اس میں فائدہ کیا ہوگا اگر بائچنج کوئی درگھٹنا ہو جاتی ہے بادل پھر جاتا تو آپ کو ایمرجنسی میں ترنت گفہ سے نیچے لے کے آ جا سکتا جو ڈاکٹر ہیں ایمبولینس ہیں وہ بھی ہاں جا سکتے ہیں دوستو یہ بہت زیادہ تیجی سے کام چلا کیونکہ یہ کیول آپ کو پانچ گھنٹے سے چار گھنٹے میں آپ کا سپر ختم کر دے گا دوستو بہت آرام سے آپ کی یاترہ ہو جائے گی اور آپ کو اگلی سال کو جب یاترہ پہ جاؤ گے تو آپ کو یہ سڑک پیور نئی ملے گی دوستو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی سڑک بن جائے اور جو لوگ امانت یاترہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس ڈرکے بجے سے تی بہت زیادہ کٹھین ہیں تو اسے جب سے بن جائے گی دوستو تو اب یاترہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو صحیح لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں ہر ہر مہدیل دوستو